پانی ہمارے جسم کا پرنسپل کیمیائی جزو ہے ہمارے جسم ستر فیصد سے زائد پانی سے بنے ہوئے ہیں دنیا میں پانی سب سے نرم اور لچکدار شہ ہے مگر اس کی قوت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا یہ قول بخوبی پانی کی عظیم و شان طاقت اجاگر کرتا ہے وہ مائے جسے بہ آسانی دستیاب ہونے کے باعث ہم بہت معمولی حیثیت دیتے ہیں مگر اب دبی سائنس دریافت کر رہی ہے کہ ہمارے بدن میں پانی کی کمی ہمیں باز خطرناک امراض کا شکار بنا سکتی ہے انسان دراصل مٹی اور پانی ہی کا مجموعہ ہے ہمارے بدن کا ستر سے اسی فیصد حصہ پانی پہ ہی مشتمل ہے اس لیے ہمارے دماغ کا نوے فیصد، خون کا تیراسی فیصد، ازلات کا پچھتر فیصد حتی کہ ہڈیوں کا بائیس فیصد حصہ پانی ہی سے تشکیل پایا ہے ہمارے بدن میں پانی کئی اہم ذمہ داریاں انجام دیتا ہے جیسے کہ غزاؤں سے حاصل ہونے والی غزائیات اور آکسیجن خلیوں تک پہنچانا پھیپڑوں کی ہوا کو نم کرنا اہم عذا، دماغ، دل، جگر کی حفاظت، جسم کا درجہ حرارت اعتدال پر رکھنا بدن کو زہریلے اناثر سے پاک کرنا جوڑوں کی حفاظت اور انہیں نم رکھنا غرض انسانی بدن میں ہر خلیے کو پانی کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا کام بخوبی انجام دے سکے اسی جسم میں ہر نظام پانی پر انحصار کرتا ہے مثال کے طور پر اہم عذا کی پانی کی ضرورت ہوتی ہے ٹاکسن نکل جاتے ہیں آپ کے خلیات کو رضائی اجزاء کی فراہمی ہو جاتی ہے اور کان، ناک اور گلے کے لیے نم ماحول فراہم کرتا ہے پانی کی کمی آپ کی توانائی کو کم کر دیتا ہے اور آپ کو تھکا سا محسوس کرتے ہیں مختلف بیماریوں کا علاج پانی کے ذریعے کیا جاتا ہے ہائیڈرو تھیرپی اس میں نمائع کردار ادا کرتی ہے ہائیڈرو تھیرپی میں تکلیف، دور اور جسمانی صحت مندی کو فروغ دینے کے لیے پانی کا استعمال ہے پانی، بھاپ، مایا یا برف کی شکل میں ہو سکتا ہے پانی کو اندرونی طور پر یا بیرونی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے ہائیڈرو تھیرپی مختلف ثقافتوں کی طرف سے تاریخ میں استعمال کیا گیا ہے یہاں تک کہ پرانے اہد میں بھی بہت سی کتابوں میں پانی کی شفائی طاقتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے قدیم یونانیوں کے وقت پانی کو مختلف بیماریوں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا ابتدائی رومن اور ترکی میں غصل آج بھی مقبول ہے اور سیاہوں کے لیے پرکشش مقامات ہیں ہائیڈرو تھیرپی کا جدید استعمال تقریبا ہر بیماری کے علاج کیلئے استعمال کیا جاتا ہے یہ علاج اکثر گرم اور تھنڈے پانی کے درمیان باری اور ہر قابل فہم انداز میں پانی کے استعمال شامل ہیں ہائیڈرو تھیرپی میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کا بھی علاج کیا جاتا ہے ہائیڈرو تھیرپی کے بہت سے طبیع فوائد ہیں ہر کسی کو مایا یا بھاپ کی شکل میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے ہائیڈرو تھیرپی کی عام مثالوں میں سے کچھ گرم، نم، آئیس پیک، بھاپ اور غسل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پانی، زخموں کو صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے آئیس پیک کی شکل میں ہائیڈرو تھیرپی، سوزش اور سوجن کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے خون کی وریدوں اور سوجن کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے جسم میں حرارت اور تھنڈک کے لیے پانی استعمال بھی ہائیڈرو تھیرپی کہا جاتا ہے پانی کی کمی ایک سنگین طبی مسئلہ ہو سکتا ہے گرم پانی کے غسل سے مدافتی نظام کو بہت بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے نظام انعظام مضبوط ہوتا ہے اور دماغ بہتر کام کرتا ہے جسم کے مختلف حصوں میں گرم پانی سے سردرد، حسابی، عوارز، فالج کے ساتھ ساتھ جگر، پھیپڑوں اور گال بلیڈر کی بیماریاں بھی بہتر ہوتی ہیں ماہرین کے مطابق نیند کے میار کو بڑھانے کے لیے چند گھنٹے سونے سے پہلے ایک گرم غسل لینے سے بھی فائدہ ہوتا ہے بہت سے آرثوپیڈک پانی میں ورزش کرنے والا مشورہ دیتے ہیں اس سے وزن میں کمی اور جنرل صحت بہت بہتر رہتی ہے ہائیڈرو مساج بھی جسم کے مختلف حصوں کے لیے بہت بہتر ہے پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت میں سے ایک ہے جا پانی معاشرہ قدیم روایت پر قائم ہے یہاں خواب بیداری یا نیند سے جاگنے کے ساتھ ہی صبح نہار مو پانی پینے کا رواج عام ہے سائنسی تجربہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نہار مو پانی پینا انتہائی فائدہ مند ہے جاپان کی میڈیکل سوسائیٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق صبح صویرے نیند سے بیدار ہوتے ہی پانی پینے کا عمل دیرینہ اور پیچیدہ امراض کے علاوہ جدید بیماریوں کا موثر علاج ثابت ہوا ہے جاپان کی میڈیکل سوسائیٹی کے زیر احتمام ہونے والی ایک تحقیق سے پتا چلا کہ پانی کے ذریعے چند بیماریوں کا سو فیصد کامیاب علاج ممکن ہے مثلا سر اور جسم کا درد قلب کے نظام میں پایا جانے والا نکس، آرثرائٹس، ہارڈ بیٹ یا دل کی دھڑکن کی غیر معمولی تیزی، مرگی، مٹاپے کے سبب جنم لینے والی بیماریاں، پرانکائٹس، ایستھما یا دمہ، ٹی بی، گردن توڑ بخار یا پردہ دماغ کا ورم، گردے کی خرابی، میدے کی بیماریاں، زیابتیس، قبض، امراض چشم، آنکھ، ناکھ اور کان کی بیماریاں اور شکم، مادر یا رحم کے سرطان اور دیگر زنانہ امراض سے بچنے کے لیے خالی پیٹ پانی پینہ سو فیصد مفیض ثابت ہوتا ہے چین اور جپان میں لوگ کھانے کے دوران پانی یا کوئی دوسرا تھنڈا مشروب پینے کے بجائے چائے پیتے ہیں خاص طور سے سبز چائے یا کہوہ، کھانے کے ساتھ تھنڈا پانی یا دیگر مشروب پینے سے غزام شامل تیل، گھی یا چربی اشیاء جمنے لگتی ہے اور اس طرح حازمے کے نظام سست رفتار ہوتے ہوتے خراب ہی ہو جاتا ہے یوں کیچن نوما یہ چکنی چیز میدے میں جا کر اس میں پائے جانے والے قدرتی تحضاب کے ساتھ متصادم ہوتی ہے آخر خار یہ چکنہ مادہ انتڑیوں کے اندرونی حصے میں ایک جلی سی بنا دیتا ہے جو رفتہ رفتہ کینسر اور سرطان کا سبب بنتی ہے اس لیے چینی اور جاپانی ماہرین کی طرح بہت سے دیگر ممالک کے طیبی موقعین کا ماننا ہے کہ کھانے کے بعد گرم پانی اور سوپ پینہ صحت کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے